وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی توفیق سے اکیسویں پارے میں آج ہم سورہ روم کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس سے جو متصل ہم نے پچھلی سورت مکمل کی اس کا نام سورہ انکبوت تھا وہ بھی مکی تھی سکسٹی نائن آیات مبارکہ تھی اور یہ جو سورہ روم ہے یہ بھی مکی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ساٹھ آیات مبارکہ ہیں وہاں انتر تھیں یہاں ساٹھ ہیں وہاں ساٹھ رکو تھے اور یہاں چھ رکو ہیں دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ وہ بھی مکی تھی اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے وہ بھی کسی چیز کے نام پر تھی انکبوت مکڑی اور یہ بھی ایک ملک کے نام کے اوپر ہے روم تو اس کے اندر جو ہے وہ رومیوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ روم ہے تو اس کے جو موضوعات ہیں وہ بھی مکی سورتوں کے موضوعات ہیں یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ چالی سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور تریپن سال میں مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی یہ جو تیرہ سال کا پیریڈ ہے یہ سورہ مبارکہ اس پیریڈ کے اندر نازل ہوئی اگر ہم متعین کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تیرہ سالوں میں کب نازل ہوئی تو یہ تقریبا جو پہلا ہاف ہے تقریبا تقریبا اس کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے چونکہ اس کا نام روم ہے اور روم کا تذکرہ ہے جو روم شہر ہے اور جو رومی ہیں تو وہ اگر ہم تناظر دیکھیں تو آقے دو جہان علیہ السلام کی بے صد کے وقت دو بڑی بڑی سپر پاور تھی ایک ایران اور دوسرا روم اور ایران کے جو لوگ تھے یہ آتش پرست تھے یعنی آگ کی پوجہ کرتے تھے اور جو رومی تھے یہ اہل کتاب تھے اور عیسائی تھے اور یہی رومی تھے جن کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی غزوِ تبوک میں جو حضرت سید ناسدیکی اکبر نے اپنا سب کچھ پیش کیا تھا آقے دو جہان کی بارگاہ میں یہ اس وقت آپ نے رومیوں کے خلاف جو ہے وہ غزوِ تبوک میں تیاری کی تھی تو یہ جو رومی ہیں یہ اہل کتاب تھے اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے ان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی لیکن حسنِ اتفاق یہ ہے کہ دشمنی اور دوستی کا میار یہ رکھا قرآن میں جو فکر کے اعتبار سے تھوڑا قریب ہے وہ دوست ہے اور جو فکر کے اعتبار سے دور ہے وہ دوست نہیں ہے تو آتش پرستوں میں اور اہل کتاب میں مسلمانوں کے قریب کون تھا اہل کتاب تھے کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب تھے کیونکہ ان کی اوپر بھی قرآن کتاب اتر رہی تھی اور جو رومی تھے عیسائی ان کی اوپر بھی کتاب اتری تھی ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو رومیوں کو شکاست ہو گئی اور اہلے کتاب تھے مکہ کے مشرق بڑے خوش ہوئے کیونکہ مکہ کے لوگ بھی مشرق تھے اور جو ایران کے لوگ تھے یہ بھی مشرق تھے ان کی بڑی ہمدردیاں تھیں ایرانیوں کے ساتھ بڑے خوش ہوئے بڑا خوشی کا جشن منایا اسی دوران اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے ایک مستقبل میں تقریباً جو نو سال بعد واقعہ پیش آنے والا ہے اس کی ایک خوشخبری دے دی اور فرمایا اچھا رومی جیت گئے ہیں اور جو ایرانی ہیں وہ جیت گئے ہیں اور یہ آگے پھر بات کیسے چلے گی تو قرآن مجید نے یہ معاملہ واضح کر دیا کہ اگر رومیوں کو اب شکست ہو گئی ہے تو نو سال تین سے لے کر نو سال ایک لفظ آ رہا ہے بدعن تو اس کا مطلب ہوتا ہے تین سے لے کر نو تک کا کوئی بھی فگر تو اللہ فرما رہا ہے اگر رومیوں کو شکست دے دی گئی ہے تو آنے والے تین سے نو سال کے اندر جو ہے وہ ان کو فتح مل جائے اب یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھی یہاں روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ خصوصاً ابو جال کے ساتھ ایک شرط سی لگا دی اور شرط یہ تھی کہ اگر رومی ہار گئے ہیں تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ رومیوں کو فتح ملے گی اچھا ابو جال کہتا ہے جی میں تمہیں دس اونٹنیاں دوں گا اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے قبول کر لیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا ابو بکر تین سے زیادہ سال کرو پانچ سال کرلو چھ سال کرلو اور شرط بے شاک اپنی برقرار رکھو کہ تم واقعی اونٹنیاں انہیں دو اگر ان کی فتح شکست بدل جائے تو آخر یہ وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے یہی روم جس کو شکست دی تھی تقریبا سات سال کے بعد اللہ نے ان کو فتح اطا فرما دی اور پھر یہ فتح مفسرین نے لکھا ہے این اسی وقت میں ہوئی جب مسلمانوں کا جو تھاکرا ہے وہ بدر کے میدان میں اہل مکہ سے اورات کہتے ہیں وہی دن تھے یہاں مسلمان اور مکہ کے کافر لڑ رہے تھے اور وہاں رومی اور ایرانی لڑ رہے تھے اور وہاں پہلے فتح جو ہے وہ ایرانیوں کو ہوئی تھی اب اللہ نے فتح کس کو اطا فرما دی تھی رومیوں کو اچھا پھر اس آیت میں ایک جملہ ہے بڑا ایمان افروض اب خوشیہ کون منا رہا تھا مسلمان کہ رومی فاتح ہو گئے اور رومی بھی فتح منا رہے تھے ہمیں وہ فتح مل گئی خوشیہ منا رہے تھے ایک زیکٹ اللہ نے ساتھی فرمایا ابھی خوشیہ کا موقع تمہارے لئے بڑا باد میں ہے اور وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سعید ناستیقی اکبر کے دور کے بعد حضرت عمر کے دور میں اللہ رب العزت نے روم کو باقیدہ فتح کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی تو یہ ایک پورا تناظر ہے اس صورت کا کہ جس کے اندر پہلی چند آیات یہ وہ ہسٹوریکل اپنا بڑا بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں باقی جو چیزیں اس کے اندر وہ وہی باتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں مکہ کے لوگوں کی ضرورت حاج نہیں تھا مکہ کے لوگوں کی ضرورت ابھی زکاة نہیں تھی دیکھیں نا نکاح کا باقیدہ حکم جو ہے اور وہ چیزیں تو مدینے میں آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے اما خدیجہ سے وہ بھی مکہ میں پہلے ہوا ہے اب اس کے بارے میں روایات ہیں جناب حضرت خاجہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھا جو اس زمانے میں چیزیں رائج ہوتی تھی تو مکہ کے لوگوں کی ضرورت تھا شرک کا قلع کما کرنا ان کو توحید کی جو گھٹی ہے وہ دینا رسالت کا عقیدہ سمجھانا ملائکہ کے حوالے سے وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے فرشتوں کو یہ ان کی عقیدے کی اصلاح اور سب سے بڑی بیماری یہ تھی وہ آخرت کو بھول گئے تھے آپ کو جا بجائے صورت میں اللہ کی قدرت اور یہ عقائد نظر آئیں گے اب ذرا اس بات کی اوپر آئیے گا کہ جو ہماری اس کا آغاز ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ ہمارا بہت ساری صورتوں میں پہلے بات گزر چکی ہے لیکن اگر کوئی درس ہمارا آئی سے سنیں کہیں بھی بعد میں تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ حروف مکتعات ہیں مکتعات وہ حروف ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر پڑے جاتے ہیں لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑے ٹوٹ کر جاتے ہیں دیکھیں الف لام میم اکٹھا ہے لیکن پڑا الگ جا رہا ہے الف لام اور میم میں چھ سات روایات ہیں یہ اس صورت کا نام ہے دوسری بات یہ قرآن مجید کا نام ہے تیسری بات یہ اللہ کے نام ہے چوتھی بات کہ یہ اسم آزم ہے اور پھر اگر دیکھیں تو بہت سارے عالی کلمات کو ان کو ایبریویٹ کر کے یہاں ان کو لکھ دیا گیا جیسے الف لام میم اللہ عالم مفسرین نے لکھا ایک تکہ بندی ہی ہے یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے کہ الف سے اللہ بنا اور جو ہے لام عالم بنا اور میم سے جو ہے اللہ عالم اس کو پورا ایبریویٹ کر کے جو ہے وہ بنا دیا گیا الف لام میم کی اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے باقی یہ آج کے دور کے حوالے سے آپ کا پاسورڈ ہے آپ کا کوڈ ہیں جیسے ہم بینک میں موبائل میں اپنی چیزوں کو لگاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا خزانہ ہوتا ہے یہ اللہ نے جو خزانہ بھیجا اپنے حبیب کو بشارتوں کا نو نو سال بعد کی بشارتیں اس کو اللہ نے کوڈ لگا کے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا یہ روح مقتعات ہیں آخری بات کیا ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ متشابعات میں سے غولبت روم یہ وہ بات ہے جس پہ جشن منا رہے تھے ایرانی غولبت روم غولبت مغلوب ہو گئے الروم رومی روم اور رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے کیونکہ فتح کس کو ہی تھی ایرانیوں کو فی ادن الارد کس جگہ پہ فی کا معنی میں ادنہ کا معنی ہوتا ہے قریب بالکل قریب ہونا الارد زمین میں یعنی زمین کے قریبی حصے میں اور وہ قریبی حصہ کہاں تھا مسلمان تو رہ رہے تھے مکہ میں اور یہ پورا علاقہ حجاز مقدس تھا اور یہاں جو ایرانی ہیں وہ حجاز مشرق میں تھے اور جو رومی ہیں وہ حجاز مغرب میں تھے اب یہ جو قریب علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کو رومیوں کو مغلوب کر دیا گیا لیکن بشارت کیا ہے وَهُمْ مِمْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وَاو کا معنی اور ہم یہ لوگ کون رومی مِمْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ من کا معنی سَيْبَعْدِ غَلْبِهِمْ ان کے اس غلبے کے بعد سَيَغْلِبُونَ یہ انقریب سین کا معنی انقریب غلوب ہو گئے ہیں زمین کے انتہائی قریبی اسے میں اور انقریب یہ ایک دفعہ پھر غالب آ جائیں گے یہ بشارت وہ تھی کتنے عرصے بعد آئیں گے فِي بِدْعِ سِنِين فِي کَمَنَ میں اور بِدْ کَمَنَا کیا ہے تین سے لے کر نو تک کا کوئی بھی فگر عرب بولتے تھے اس کو بِدْن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا جیسے لیلت القدر کے بارے میں بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ستائیس کا لفظ بھی ہے لیکن بِدْ ان کا لفظ بھی ہے کہ تیئیس سے لے کر وہ کب تک ہو سکتی ہے تھرٹی تک انتیس تک کسی بھی تاقرات میں ہو سکتی ہے تو بِدْ قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا معنی ہے چند برس لیکن لغت کے اعتبار سے تین سے نو مینیمم تین اور میکسیمم نو فِي بِدْ سِنِين چند برسوں کے اندر یہ جو چند برس تھے سید نسلی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تین چار سال میں اگر میں ہار گیا تو تو میں دا سموشنیاں دوں گا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا اس کو بڑھا لو اور پھر ساتھویں سال اللہ نے فتح عطا فرما دی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرط لگانا پھر جائز ہے اسلام میں جیسے یہ شرط لگائی گئی لیکن یہ جو حکم ہے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جوئے اور شرط کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے کیونکہ یہ مکی دور میں ہے اور وہ جو ممانعت ہے وہ مدنی دور میں آئی ہے اور وہ ساری کی ساری جو باتیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ہیں جیسے پردے کا حکم پہلے نہیں تھا پردے کا حکم بعد میں آئے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْل وَمِن بَاد وَيَوْمَئِذِينْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ لِلَّهِ الْأَمْرِ یہ جو لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِيے ہے الْأَمْرُ حُکم اب اللہ کا حکم پہلے یہ تھا کہ رومیوں کو شکست ملے اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ رومیوں کو فتح ملے مِن قَبْل پہلے وَمِن بَاد یہ جو مِن بَاد کی بات ہے یہ اس سے بھی بڑی خبر تھی اور وہ بڑی خبر تھی کہ پہلے تو رومی مغلوب ہو گئے پھر اللہ نے فتح اطا فرمائی مِن قَبْلُ وَمِن بَاد کا مفہوم کیلئے رو گیا لیکن وَمِن بَاد کا معنی یہ ہے کہ رومیوں زیادہ خوشیہ نہ مناو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو تمہارے اوپر فاتح بنا دے اور یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اور روم جو ہے وہ فتح ہو گیا وَيَوْمَئِذِينَ يَفْرَحُ الْمُومِنُونَ یہ اس کی آگے تشریح ہے یہ وہ دن ہوگا وَيَوْمَئِذِينَ یہ اس دن کی بات ہوگی یَفْرَحُ جب فرط محسوس کریں گے المومنون مومن اچھا مومنوں نے دو فرطیں محسوس کی ایک تو جب رومی جیت گئے تو اہلِ کتاب تھے تو مسلمان خوش ہوئے لیکن ایک اور خوشی مسلمانوں کی یہ تھی کہ ادھر بدرس میں اہلِ مکہ سے لڑ کر مسلمان فاتح ہو کر خوش ہو رہے تھے اور اگزیکٹ اسی دن میں رومی ایرانی آپس میں لڑ رہے تھے اور اللہ فتح ان کے دوستوں کو دے رہا تھا اور وہ فتح تھی اہلِ کتاب کی اور اس کے بعد پھر یہ فتح ہے کہ اللہ نے رومیوں کو اوپر بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح تعاف فرما دی یہ سب کچھ ہوا کیسے بِنَصْرِ اللَّهِ بَاقَ مَنَا سَعْت نَصْرِ اللَّهِ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ تھا سارا کچھ يَنْصُرُ مَنْ يَشَا يَنْصُرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاوْكَ مَنَا اور ہوا وہی الْعَزِيز وہ غالب ہے الرحیم اور وہ رحم فرمانے والا ہے وَعْدَ اللَّهِ اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ لا نہیں يُخْلِفُ خلاف فرماتا اللہ وَعْدَهُ اپنے وعدے کی اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں فرماتا وَلَا كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَاوْكَ مَنَا اور لَا كِنَّ لَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ بہت سارے لوگ ایسے ہیں لا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے وہ کیسے جانتے ہیں اب باتیں جو ہیں وہ اہلِ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں مکہ کے لوگ نہیں جان رہے تھے مکہ کے لوگ بڑے خوشیاں محسوس کر رہے تھے اللہ فرمارا ہے یہ جو میرے منکر لوگ ہیں ان کی سوچ بڑی ستی ہوتی ہے یہ اوپر اوپر سے سوچتے ہیں گرائی میں جا کر نہیں سوچتے يَعْلَمُونَ زَاہِرَا يَعْلَمُونَ یہ جانتے ہیں زاہِرَا اے ستی چیزوں کو اوپر اوپر کی چیزوں کو من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی کچھ آ گیا تو خوش ہو گئے حرام آیا حلال آیا کوئی پرواہ نہیں لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِ هُمْ غَافِلُونَ ان کا حال یہ ہے اور ہم یہ عَنِ الْآخِرَتِ آخرت کے حوالے سے هُمْ غَافِلُونَ یہ کون لوگ ہیں یہ بڑے غافل لوگ ہیں اب یہ باتیں آگے چل پڑی ہیں جو اہلِ مکہ کو دعوتِ حق دی جا رہی ہے اور یہ اہلِ مکہ کے حوالے سے ہی صورت ہے اس لئے یہ صورتی مکہی ہے اب دیکھیں ملکوں کے نام بھی قرآنِ مجید کے اندر موجود ہیں اور ممالک کے نام بھی موجود ہیں اللہ نے مدینہ کا نام مکہ کا نام اور بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے اب انشاءاللہ یہ جو صورت ہے اپنے اسی مزاج کے ساتھ آگے چلتی رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس میں ہمیں خیر نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں مزید قربت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا اللہ رب العزت سے دعا ہے